زندگی اسی ڈھپ پر بیتے جا رہی تھی آپی نے ایف ایسی میں بہت اچھے مارک لیے تھے ارادہ انٹری ٹیسٹ میں بیٹھنے کا بھی تھا وہ خود میٹرک فرس ڈیویزن سے کلیر کر چکی تھی آگے کے منصوبے بن رہے تھے جب ایک ہی دن میں دو قیامت قید ہاتھ سے رونما ہو گئے امی سکول جانے سے پہلے اببو کو لازمی چائے بنا کر دیتی تھی یہ ان کی محبت کی حد ہی تھی کہ وہ آج بھی اببو پر پروانہ وار نسار ہوتی تھی امی چائے بنا کر کمرے میں گئیں تو پتھر ہو گئیں اببو ہمیشہ کے لیے امی کا ساتھ چھوڑ کر جا چکے تھے پتہ نہیں کس لمحے ان کی سانسوں کی ڈوری ٹوٹ گئی اور امی کو خبر بھی نہ ہوئی لمحوں میں کوہرام مچ گیا بچے امی کی حالت دیکھ گلہ پھار کر رونے رکھے تھوڑی دیر میں اردگرد کے لوگوں کے علاوہ امی اور اببو کے رشتدار بھی اکھٹے ہونے شروع ہو گئے سب کے لیے یہ بہت دکھ بھرا حادثہ تھا ابھی اببو کی عمر ہی کیا تھی محض پینتالیس برس کی عمر میں وہ دنیا سے مو موڑ گئے تھے امی کا سکتہ ٹوٹا تو ان کے رونے کی آوازوں سے نیلو فر کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا وہ یکٹک اببو کا چہرہ دیکھے جاتی اور آنسو لڑی کی صورت اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے اسے نہ جانے کیوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اببو ایک کیس سے آزاد ہوئے تھے آج اببو ہمیشہ کے لیے گھر سے باہر جانے والے تھے وہ جی بھر کر اببو کو دیکھے گئی نہ جانے وہ اور کتنا وقت یوں ہی ستون سے ٹیک لگائے ٹک ٹکی باندھے رہتی جب یک دم اس کے کانوں میں کچھ گھٹی گھٹی سی آوازیں پڑی بزار میں آگ لگی ہے کئی دکانیں خاک ہو گئی انہی میں آذر کی دکان بھی تھی اللہ توبہ ایسی بری گھڑی کسی پر نہ آئے ایک ہی وقت میں دو ہولناک سانہے بہتر یہی ہے آفیہ کو دکان کا نہ بتائے کوئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور آفت مو دیکھ لے مگر آفیہ تک یہ خبر پہنچ گئی پتہ نہیں کون ہمدرد تھا جس نے گلے لگتے ہوئے روتے روتے دونوں دکوں کا ہی پرسہ دے دیا آفیہ غش کھا گئی اور پھر جنازہ اٹھ گیا مگر آفیہ کی بہوشی نہ ٹوٹی کوئی تباہی سی تباہی تھی جو ایک ہی دن میں اس گھر کے مکینوں پر ٹوٹی تھی اگلے کئی دن تک گھر میں کوئی بھی ایک دوسرے سے ایک لفظ تک نہ بولا جیسے سب الفاظ ہی اببو کے ساتھ دفن ہو گئے تھے نیلو فر بولائی سی پھرتی تھی اببو یاد آتے تھے ہر ہر کونہ چپا چپا اببو کی یاد سے مہکتا تھا وہ کیا گئے جیسے سارا گھر ہی تلپٹ ہو کر رہ گیا آفیہ نے اسکول سے چھٹی لے رکھی تھی اور سارا دن کمرہ بند رہتی تھی ایسے میں گھرداری کا بار ان دونوں بہنوں پر آن پڑا کیسے تڑپ تڑپ روتی تھی جب گھر کے کتنے ہی امور نمٹائے نہ نمٹتے اببو یاد آتے اور خوب یاد آتے پتہ نہیں کیسے کرتے تھے یہ سب ان دونوں کو تو فرزانہ اور کھانا بنانے والی ماسی نے چند دن میں ہی ناکو چنے چبوا دیئے چند دن میں ہی سارا راشن ختم ابھی مہینے کی تیرہ تھی دھو بھی چلا آیا کہ اس کا حساب کرنے والا تھا دودھ والے کو بھی یاد آ گیا اب کون ان کے کھاتے کھنگالتا نیلو فر کیبنٹس چیک کرتے ہوئے ماسی سے لڑ پڑی اور کھڑے کھڑے فارق کر دیا ہر چیز ہی ختم تھی ایسا اندھیر مج گیا تھا اس گھر کی تو جیسے ماں مر گئی تھی دلاور اور یاور گندے سندے پھڑتے رہتے سہن میں رکھے گملے سوک رہے تھے کیاریاں سوکے پتوں سے اٹی پڑی تھی چھوٹے چھوٹے جالے لگنا شروع ہو گئے تھے فرزانہ آتی دو چار ہاتھ مارتی اور چلی جاتی فیروزہ کی چار دن میں حالت خراب ہو گئی سب کے ناشتے کھانے بنا بنا کے عادت ہی کہاں تھی اببو نے تو کبھی انہیں گھر آئے مہمانوں کی خاطر میں بھی نہیں الچایا تھا تنگ آ کر فیروزہ آفیہ کے پاس گئی اور گود میں موہ چھپا کے بہت روئی اتنا کہ خود ساکتا خاموشی کے پرہن میں جا بجا سلوٹے اُبھرنے لگیں آفیہ کو باہر آنا پڑا اور ان کے آنے کی دیر تھی جیسے یک دم جادو کی چھڑی سے سب کچھ صحیح ہوتا چلا گیا بہت مشکل ہی صحیح مگر آفیہ کو یہ یقین کرنا پڑا کہ اب ازھر نہیں تھے اور آئندہ کبھی نہیں ہوں گے فیروزہ نے کسی سے کہے سنے بغیر ٹیوشنز پکڑ لی بی کام میں ایڈمیشن لے لیا کالج سے واپسی پر ٹیوشنز پڑھاتی ہوئی ساڑھے چھے بجے گھر پہنچتی نیروفر نے گھر پر چند محلے کے بچے بلانے شروع کیے دھیرے دھیرے آفیہ بھی بیٹھنے لگی تو تعداد بڑھ گئی اور یوں اچھے خاصے بچے جمع ہو گئے پہلے سے نہ سہی مگر حالات بہتر ہوتے چلے گئے اکثر رات کی تنہائیوں میں آزھر کو سوچتے سوچتے آفیہ سسکتی تو ایک بات ضرور سوچتی کہ کسی پردے دار بی بی کسی زندگی گزاری تھی آزھر نے کیسے کیسے تانے کیسے کیسے باتیں سنی تھی آفیہ نے آزھر کے حوالے سے مگر دونوں نے سچ میں ایک دوسرے سے محبت ٹوٹ کر کی تھی اور غزب کی نباہی تھی لیکن آئندہ آنے والے کل کے لیے جو کہ ان کی بچیوں کا ہوگا ایک بات تو تیہ تھی کہ آزھر جیسا مرد ہرگز نہیں مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کی ایک بیٹی کا نصیب آنے والے کل میں ماضی کے عکس چرائے ان کا تمسخر اڑاتا اور چراتا چوکڑیاں بھر رہا ہے فیروزہ کے لیے سب سے پہلا رشتہ ہی کالج لیکچرار معظم اور اس کی تعلیمی قابلیت پھر صرف گورنمنٹ کالج کے لیکچرارشپ انہیں اس قدر بھائی کے کمارے بہن بھائیوں کی طویل لائن کو نظر انداز کر گئیں اس کے بعد ان کی نازک سی کومل انداز و اتوار والی فیروزہ تھی اور معاشی تگو دو کی ایک طویل جنگ ایک دفعہ پھر انہیں مات ہوئی تھی دن رات گھدے کی طرح کام کرتا دماد صبح کا گیا رات آٹھ بجے گھر آنے والا فیروزہ کا شہر صرف بیوی کی ذات پر چند روپے خرچ کرنے کا مزاج نہیں تھا انہیں لگا جیسے اظہر ان کے گرد منڈلاتے انہیں تمسخر سے دیکھتے اور پھر یک دم خفا ہو کر مو پھیڑ لیتے جیسے غصہ کرتے ہوں کہ اس سے بڑھ کر ایش تو مجھ نکم میں نے گھر بیٹھے تمہیں کروا دیئے جو تمہارا دماد اچھی بھلی آمدن کے باوجود چند دن میری بیٹی کو سکھ کے نہ دے سکا آفیا بے وسی سے فیروزہ کی آزمائشیں ختم ہونے کے لیے دعائیں کرے جاتی نیلو فر ان کی فکر و پریشانی کی غیر ضروری خیال کرتی کیونکہ تک تک وہ فیروزہ کی نجی حالات سے نواقف تھی اس کے سامنے تو بہترین لبو لہجے میں اردو اور انگلش بولتے معظم بھائی ایک بہترین لائف پارٹنر تھے ذاتی طور پر وہ خود بھی اپنے لیے ایسے ہی سوبر اور نفیس شخص کا ساتھ چاہتی تھی اس کا ماسٹرز مکمل ہو چکا تھا مگر بہت زد کرنے پر بھی آفیا نے اسے نوکری کی اجازت نہیں دی تھی حالانکہ اچانک سٹیوشنز کے لیے آنے والے بچوں میں کمی ہو گئی تھی ایسے میں آفیا کی تنخواہ سارا بار اٹھائے ہوئے تھی نہ جانے کیسا در بیٹھ چکا تھا دل میں جو نکالے نہیں نکلتا تھا انہیں لگتا جیسے نیلو فر نے نوکری شروع کی تو پھر ساری عمر کرے گی دوسری طرف نیلو فر کی زد اور اسرار بڑھتا جا رہا تھا آفیا نے رشتے کے لیے کچھ لوگوں کو کہہ رکھا تھا کہ ایک دن فیروزہ صبح صبح ناشتے کے وقت بچوں سمیتھ چلی آئی آ کر سکون سے ہلکا پھلکا ناشتہ کیا اور پھر امی کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھ گئی نیلو فر کچن میں برتند ہوتے گاہے بگاہے گذر ڈالتی آفیا کا نفی میں ہلتا سر اور پھر رکھ کر سوچ میں پڑ جاتا فیروزہ کا گھٹنا پکڑے قدر لجاہت سے سرغوشیاں کرنا کچھ کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا مگر اگلے آنے والے دنوں میں جو کچھ ہوا وہ سب اس کی سمجھ سے باہر تھا آنن فانن اس کا رشتہ بھی تیہ ہو گیا وہ بھی خالص کاروباری آدمی سے شاید ایفے تھا یا بیے اس نے پوچھنے کی زہمت گوارہ نہیں کی دکھ کی انتہا تھی کہ یہ رشتہ لائی تھی اس کی بہن ایسا رشتہ وہ بھی اپنی پڑھی لکھی اور سلجے اتوار والی بہن کے لیے مصرد بانو فیروزہ کی ساس کی رشتداری میں آتی تھی پہلے فیروزہ کی شادی میں اور پھر اس کے کافی عرصے بعد ایک آت دفعہ اتفاقا فیروزہ کے سسرال میں مصرد بانو نے نیلو فر کو دیکھا تھا فیروزہ کے تینوں بچوں کی دفعہ نیلو فر اور سنوبر باری باری چند دن کے لیے بہن کے ہاتھ جاتی رہی تھی انہی دنوں میں مبارک بات دینے کے لیے آئی ہوئی مصرد بانو نیلو فر کو اپنے شہزادے کے لیے پسند کر چکی تھی معلوم ہوا تھا کہ لڑکی کا باپ بھی نہیں اور ماں نوکری کر کے بڑی مشکل سے اولاد پال رہی ہے ان کے خود کے ذہنی میار کے مطابق ایسے میں انہیں یقین تھا کہ زیغم کا رشتہ ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا آفیا نے تو فیروزہ کے بے حد اسرار پر محض اس لیے حامی بھڑ لی تھی کہ وہ ساری عمر کی معاشی مشکت کے بعد تھک سی گئی تھی اور پھر فیروزہ کے حالات بھی ان کے سامنے تھے یہاں کم از کم یہ گیرنٹی تو تھی کہ لڑکے کے والد کے بزار میں کپڑے کے ہوسیل کی بہت بڑی دکان تھی اور وہ بھی ذات تھی جو لا محالہ کل کو اولاد ہی کی تھی کم از کم قرائے پر تو نہیں چڑی ہوئی تھی جیسا خود ازر کی دکانوں کا حال تھا روپے پیسے کی بے حد ریل پیل تھی اور بقول لڑکے کی ماں یعنی مسرد بانوں کے میرا زیغم تو صبح کا گیا رات گئے تک دکان سنبھالتا ہے کاروبار کو چار چاند اسی کے دم سے لگے ہیں اب تو یہ شادی کے بعد نیلو فر پر کھلا کے لڑکا صبح سے رات گئے تک بستر ہی سنبھالے رہتا ہے بڑا موڑ ہوا تو لاؤنچ نے تشریف لا کر وہاں کے محول کو چار چاند لگا دیتا ہے اور کھا کھا کر جان بنا رہے ہیں اور جس رات فیروزہ اور نیلو فر کے درمیان راز و نیاز ہوئے اسی لمحے نیلو فر نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ وہ خود کو ہرگز ہرگز آفیا نہیں بننے دے گی آنے والے وقت میں اگر اسے روپے پیسے کی تنگی کا سامنا کرنا پڑا تو وہ کمانے نہیں نکلے گی اس کے شہر کو ہی یہ کام کرنا پڑے گا چاہے آلو چنے کی ریڑی لگائے اگر اس کا شہر کاروباری آدمی ہے زیادہ پڑھا لکھا نہیں تو ٹھیک ہے یہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں کہ وہ اپنی ماں کو ذہنی اور روحانی طور پر پریشان کرے اس کی ماں کی آسودگی اگر اس کے یہاں شادی کرنے میں ہے تو اسے کوئی اعتراض نہیں بھلے دل کرلایا تھا رویا تھا مگر ماں خوش تھی ایک اہد صرف ایک اہد جو اس نے خود سے کیا تھا وہ یہ کہ اپنے شہر کی ان شخصی خامیوں کو ہرگز قبول نہیں کرے گی جنہیں معاشرہ گوارہ نہیں کرے جن کو لے کر کل کو اس کی اولاد شرمندہ ہو جیسے وہ اپنے بچپن میں ہوتی تھی وہ آفیہ کی طرح ہار نہیں مانے گی بلکہ ان خامیوں کو رفع کرنے کی کوشش کرے گی زندگی جوہر کے پانی کی مانند ٹھیری ہوئی ہرگز نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ سمندر کی طرح تاہدے رزر وسیع اور گہری ہو تو پرکیف لگتی ہے ورنہ اس میں سے سرانڈ اٹھتے دے نہیں لگتی نیلو فر کے ہاتھ زیغم کی ایک کمزوری آگئی تھی وہ ٹرپوک تھا لہیم شہیم ہونے کے باوجود وہ ذرا سا دبکانے پر سہم جاتا تھا لڑنے بھڑنے والی خصلت نہیں تھی اس کی نیلو فر کو اسی کمزوری کا فائدہ اٹھانا تھا جو اتفاقیہ اس کی نظروں میں آئی تھی وہ لوگ کلفی کھا کر واپس آ رہے تھے جب ارگرد پھرتے گجرے بیچنے والے آدمیوں میں سے اچانک ایک ڈرائیونگ سیٹ کی طرف سے نمودار ہوا اور تیز تیکھی آواز میں بولا گجرے لینے جے پاؤ جی چالی روپے دے دو زیغم بہت بری طرح سے ڈرا ڈر تو نیلو فر بھی گئی تھی کیونکہ اس بےہودہ شخص نے اپنا چہرہ بھی تھوڑا سا اندر گسیل لیا تھا زیغم کے چہرے پر پسینہ پھوٹ پڑا اس نے جھٹ سے شیشہ اوپر چڑھایا تو گجرے والا پھرتی سے پیچھے ہٹتا کچھ بڑھ بڑھانے لگا صاف پتہ لگ رہا تھا کہ گالیوں سے توازو کر رہا تھا زیغم نے فوراں سے بیشتر گاڑی آگے بڑھا دی نیلو فر کے بھی احسان بحال ہوئے مگر ابھی چند کوز بھی نہ گئے ہوں گے کہ ایک فلائنگ کوچ والا تیزی سے اوور ٹیک کرتا ان کے آگے آیا تھا زیغم میاں تو پہلے ہی حواسوں سے باہر تھے غیر ارادی طور پر گاڑی سائٹ سے نکالنے کی کوشش میں کوچ کے ساتھ ہلکا سا ٹکرا گئے بس جی کوچ والے نے سپیڈ بڑھاتے ہوئے ان کی گاڑی کے بالکل آگے گاڑی لا کر کھڑی کر دی ناچار زیغم کو بریک لگانے پڑے تھے کوچ ڈرائیور نے اتر کر پہلے اپنی گاڑی کو ملاحظہ کیا اور پھر نقصان کا اندازہ لکاتے ہوئے نت نے پھولاتا ان لوگوں کی گاڑی کے گریب چلا آیا نیلو فر زیغم کو ٹھوکے دیے جا رہی تھی کہ آرام سے گاڑی سے اتر کر بات کریں زیادہ مطلع ہوا تو نقصان پورا کر دیں گے مگر زیغم صاحب ٹس سے مسنا ہوئے نہ ہی شیشے نیچے اتارا کوچ کا ڈرائیور زور زور سے ہاتھ مارے جا رہا تھا لوگ اکھٹے ہو چکے تھے اتنے لوگوں کو دیکھ کر زیغم نے حوصلہ پکڑا اور شیشہ نیچے اتار لیا یک دم کان پھارنے والا شور گاڑی کے اندر پھیل گیا بھاد بھاد کی بولیاں اور گھاگ مجمع میرا نقصان پورا کرو باؤ جی ساری گڑی چھل گئی ہے میری ڈرائیور تڑک کر بولا تھا تمہاری گلتی ہے میری نہیں سمجھے زیغم نے غیر محسوس طریقے سے شیشہ ذرا سا واپس اوپر چڑھایا میں تو آگے تھا جی پچھو تسی آئے ہو اور گڑی رگر دی میری ڈرائیور دو قدم آگے بڑھا تو زیغم کے چھکے چھوٹ گئے جھٹ سے جیب میں سے پانچ ہزار کا نوٹ نکالا اور باہر اچھال دیا جو سیدھا ڈرائیور کے قدموں میں گرا ڈرائیور کو حد تک محسوس ہوئی غصے سے انگارہ ہوتے ہوئے اس نے آستینے چڑھائیں اوئے اوئے تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو فقیر ہوں میں کیا تیرے جیسے تو میرے بائیں ہاتھ کی مار ہیں تیری تو یک دم اردگیت کھڑے دو تین تگڑے سے آدمیوں نے ڈرائیور کو تھاما اور تھنڈا کرنے لگے تھوڑا سا کسیٹ کر پیچھے کیا تو ڈرائیور دو قدم سرک گیا زیغم نے ڈرائیور کو پرے ہٹتے دیکھا تو چمک کر بولا ابے او یہاں پر چھوڑ رہا ہوں لحاظ آ گیا مارا آدمی ہے تو ذرا میرے محلے میں آ پھر دیکھ تیری کیا درگت بناتا ہوں میں نیلو فرن نے بے یقینی سے رخ موڑ کر زیغم کو دیکھا ڈرائیور بازو چڑھا کر دوبارہ گاڑی کی طرف لپکا تو زیغم نے باقی کا شیشہ چڑھایا اور اس پیٹ سے گاڑی ڈڑا دی نیلو فرن میں پلٹ کر دیکھنے کی ہمت نہیں تھی وہ تو بس زیغم کے روئیے پر حیران تھی اتنا بزدل اور اتنا کم ہمت محلے میں آئے گا ڈرائیور تو آپ کیا بھی گاڑ لیں گے اس کا ذرا مجھے بھی بتائیں نیلو فرن نے تیکھے لہجے میں زیغم سے پوچھا جس کے چہرے پر ابھی بھی ہوائیاں اڑ رہی تھی ارے پاگل ہوئی ہو کیا میں کہ تمہیں لڑنے مڑنے والا آدمی لگتا ہوں میں ایسے بھڑوں میں نہیں پڑتا پرسنیلٹی خراب ہوتی ہے وہ تو میں نے امہ کو آگے کر دینا تھا بس وہ اکیلی ہی سپر بھاری پڑتی ہیں آخر کو پہلوانوں کے شہر کی ہیں ہمیشہ لاج رکھتی ہیں زیغم کے انداز میں ماں کے لیے فخر تھا نیلو فر کو احساس ہوا اور خود اس نے جو ہمٹی ڈمٹی نام رکھا تھا وہ تو نگینے کی طرح فٹ تھا وہ سچ میں ایک موٹا تازہ انڈا ہی تو تھا جو کہیں گر جائے تو اٹھنا پائے کیا ہوا نیلی پری اس طرح کیوں ٹہلے جا رہی ہو پہلے ہی سنگل پسلی ہو ایسے تو بالکل ہی مرکنی ہڈی کی طرح ہو جاؤ گی زیغم نے کچر کچر نم کو چباتے ہوئے نیلو فر کے دبلے پتلے جسم کو نشانہ بنایا تھا ہر بات میں کھانے کی چیز ہی نظر آتی ہے میری کم از کم پسلی تو ہے نا آپ کی تو گرنا چاہو تب بھی ممکن نہیں ماشاءاللہ سے پسلیوں کی کوٹنگ ہی خاصی موٹی ہے ہاں ہاں تم رہ گئی تھی تم بھی کہلو اب میں کسی کٹکیٹ چاکلیٹ کے ریپر کی طرح تو اپنی کوٹنگ اتارنے سے رہا دھیر ساری نم کو ایک ساتھ موہ میں انڈیلتے ہوئے خاصے آزردہ انداز میں اس نے گلا کیا دیکھا مثال بھی دی تو وہ بھی چاکلیٹ کی میں آپ کو وان کر رہی ہوں اگر آپ کی یہی حالات رہے تو آپ کی شکل ہمٹی ڈمٹی سے ملنے لگے گی اپنے تین تنز اچھال کر نیلو فر نے کن اکھیوں سے زیغم کو دیکھا جس کی آنکھوں میں حسرت سی اتر آئی تھی ہاں ہاں کون سی نئی بات ہوگی میں نے میٹرک تک اقبال ہائی سکول میں پڑھا اور وہاں کا بچہ بچہ مجھے آنڈا کہتا تھا اور تو اور ہمارے ریاضی کے پنجابی مارکہ سر ہر دفعہ مجھے ٹیسٹ میں آنڈا دیتے اور کوپی میرے سر پر مارتے ہوئے کہتے نکم ما آنڈا جیانہ ہووے تھے ہاں نیلو فر کے حلق سے کہکا برامت ہوا تو میں بھی یہی کہتی ہوں آپ کو آنڈا جیانہ ہووے تھے زیغم نے بھویں اچھکا کر کہتے ہوئے اسے گھورا تو نیلو فر ہسی روکتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوئی چھوڑے ان باتوں کو ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے آج میں زرینہ کے ساتھ چھت پر سے دھلے کپڑے اتارنے گئی تو یوں ہی ذرا سا آگے ہو کر گلی میں جھاکا تو یقین کیجئے میرے پیروں سے زمین نکل گئی وہ کوچ والا ڈرائیور جس کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوا تھا نا وہ گلو پان شاپ کے باہر کھڑا تھا اور مو چلاتا اردگرد کے سارے مکان تار رہا تھا مجھے یقین ہے کہ ہو نہ ہو وہ آپ کو ہی ڈھونٹا یہاں تک پہنچا ہے اب کیا ہوگا زیغم کے گلے میں نمکو ایسی اٹکی کے یک دم خانس خانس کر حشر برا ہونے لگا لال ٹیمارٹر رنگت اور آنکھوں سے نکلتا پانی دیکھ کر نیلو فر نے فوراں فریج سے جوس کا کین نکالا اور زیغم کے مو سے لگا دیا ذرا احسان بے آل ہوئے تو چنگچی کے انجن جیسی آواز ہلک سے نکلی کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ وہی کوچ والا تھا اور کیا تمہیں یہ بھی یقین ہے کہ وہ مجھے ہی ڈھونڈ رہا تھا نا نا آپ کو نہیں آپ کی والدہ ماجدہ کو آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اس سے نمٹنے کے لیے امی اکیلی ہی کافی ہیں نیلو فر نے ایک اور تنس اچھالا تھا پاگل ہوئی ہو کیا اب کیا میری اممہ ایسے لفنگوں کے مو لگیں گی تو پھر آپ لگنے کے لیے تیار ہو جائیں نیلو فر نے اتمنان سے رائے تھی اببہ سے کہتا ہوں وہ نمٹ لیں گے اس سے اببہ تو آپ کو ٹوکری میں ڈال کر اسے پکڑاتے ہوئے کہیں گے یہ لو بیٹا یہ میری گھر کا سب سے بڑا آلو ہے تم رکھ لو سچ کہتی ہو اببہ مجھے کسی سبزی سے زیادہ اہمیت ہی کہاں دیتے ہیں آلو سے یاد آیا تھوڑے سے آلو کی فرائز ہی بنا لاؤ تب تک میں کچھ سوچتا ہوں زیگم نے ٹیک لگا کر آنکھیں مونتے ہوئے کہا کیا سوچیں گے آپ آپ کی سوچ انڈے سے شروع ہو کر مرگی پر ختم ہو جاتی ہے اور کر بھی کیا سکتے ہیں آپ بہت کچھ کر سکتا ہوں بس یہ لڑائے وڑائی جیسا نیچ کام مجھ سے نہیں ہوتا لو جی قصہ تمام نیلو فرنے ہاتھ چھاڑے بس پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے پھر کیا کروں تم کچھ سوچو یار ورنہ کہیں وہ سچ میں میری ٹھکائی نہ کر دے زیگم متفکر ہوا تھا میں ترکیب ترکیب ہاں ایک ترکیب تو ہے میرے ذہن میں مگر آپ عمل کریں گے تو بات بنے گی دیکھو ذرا مشکل کام نہ ہو کوئی آسان آسان سا حل بتانا جو کرنے میں مجھے کم از کم نانی ہرگز یاد نہ آئے چلیے آپ دادی کو یاد کر لینا ویسے تو یقیناً کبھی توفیق نہیں ہوئی ہوگی ارے نہیں دادی مرہومہ کو تو میں بہت یاد کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے مکھن کی پیڑے بڑی چاہ سے کھلائے ہوئے ہیں اور اور نتیجہ دن آج آپ ہو بہو مکھن کا پیڑا بن چکے ہیں نیلو فرنے بات کٹ کر جملہ مکمل کیا اور اب خاموشی سے جو میں کہتی ہوں ویسا کرتے جائیں ورنہ ڈرائیور سے کٹ کھائیں اور یہ نہ ہو کہ ایک آدھ مکہ جبرے پہ پڑے اور بتیسی ہل جائے پھر یہ ہیوی ڈیوٹی خوراکیں خواب خیال ہو کر رہ جائیں گی اچھا ٹھیک ہے کہو میں سن رہا ہوں اور عمل کرنے کی پوری کوشش کروں گا زیغم نے مسکینیت سے کہا نیلو فر کھشک کا قریب ہو گئی اور پھر جو جو نیلو فر ترقیب بتاتی جا رہی تھی زیغم صاحب کے چہرے پر بیچارگی چھاتی جا رہی تھی اگلی صبح سب نے حیرت انگیز منظر دیکھا زیغم میاں تڑکے ہی کمرے سے نمدار ہو کر ناشتے کی میز پر تھے نہائے دھوئے اور سجے سجائے شیخ جی تو تھے ستھے مسرد بانوں کے حواز بھی جاتے رہے انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر لشکہ پشکہ مارے حیرت کے انہوں نے اپنی انگلی داتوں میں دبائی تو شیخ جی بولے وڈ نہ لینا کہیں انگل زیادہ نہ سہی ٹیٹنس کا ٹیکہ تو ضرور لگوانا پڑ جائے گا تجھے مسرد بانوں نے غصے سے سامنے میز پر رکھا اسٹیل کا چمچہ شیخ جی کو دے مارا جو سیدھا ان کے ہلتے پیٹ سے ٹکرا کر زمین بوس ہو گیا زیغم نے خاموشی سے ناشتہ کیا تھا کسی کی بات کا خاص جواب نہیں دیا نیلو فر جانتی تھی کہ وہ ڈرہ ہوا ہے دکان پر جاتے ہوئے شیخ جی تو مسلسل تنس کرتے رہے جبکہ مسرد بانوں نے بیٹے کا صدقہ نکالا سات مرچے وار کر چولے میں جھونکی تو شیخ جی بلبلہ اٹھے اوہ تیرا بیڑا تر جائے مرچے پیس لیتی تو ایک ویلے کی ہانڈی میں ڈل جاتی چارو کل اور آیت الکرسی کا دم کر کے مسرد بانوں نے پتر کو شہر کے حوالے کیا تھا اور ڈبڈبائے لہجے میں بولی اس کا خیال رکھنا شیخ جی کھانے پینے میں کمی نہ کرنا نہ میں اس کی کوئی ساس ہوں جو مجھے نصیحتیں کر رہی ہیں کوئی پہلی دفعہ نہیں چلا تیرا یہ ڈرم اور پھر ہمیشہ کتنا جا کر خراتے ہی مارے گا یہ اپنے یا پھر اپنے چھلے آلو جیسی شکل کی سیلفیاں برائے گا پہلی دفعہ نہیں چلا مگر ایسے ویلے پہلی دفعہ چلا ہے اللہ خیر سے واپس لائے مسرد بانوں نے جذباتی ہو کر نادیدہ آنسو پوچھے فکر نہ کر اس کی خیریت تجھے وہ کیا چیز ہے منحوس فیس بک آہو وہی وہاں سے مل جائے گی کیونکہ اپنی تصویر وہی چپکاتا ہے اکل کا انہ اتتہ ہے کہ نوید مجھے بتا رہا تھا کہ گدی پر بیٹھ کر تصویر کھیچی تیرے اس لڈو نے تصویر میں اس کے دھوبرے کے بلکل پیچھے اللہ دتا کھڑا تھا لنگی پہن کر بغیر بنیان اور قمیز کے اس سیانے کار نے تصویر کے اوپر لکھا می ایٹ میریٹ ہوتل لے دس پیچھے نم ننگا کامہ کھڑا ہے اور یہ آگے بیٹھا چولے مار رہا ہے حضب معمول شیخ جی بہت ہسے اور اس دفعہ تو حیرت انگیز طور پر مسرد بانوں بھی ہسی دیکھا دیکھی نیلو فر کے دانت بھی نکل آئے اور جب سب ہسی رہے تھے تو زیغم کو بھلا کیا مسئلہ تھا وہ بھی ہس دیا تھا ایک ہفتہ خوش اسلوبی سے گزر چکا تھا نیلو فر بہت خوش تھی زیغم روز شیخ جی کی ہمرا دکان پر جا رہا تھا تھوڑا چرچڑا ہو رہا تھا سالوں کی روٹین غارت ہوئی تھی آخر سارا سارا دن سستی سے پڑے رہنا اور لیٹ لیٹ کر تھک جانا اور پھر انگنا موقوف ہو گیا تھا لہذا طبیعت میں بیزاری ایک قدرتی عمر تھا مگر کیا تھا وہ کوئی ڈرائیور دو دفعہ مزید نیلو فر نے گلی میں دیکھ لیا تھا وہ بہت پریشانی کے عالم میں زیغم کو بھی اطلاع دے دی تھی اب زیغم کا خوف زدہ ہونا تو بنتا تھا نا مگر کب تک نیلو فر دیکھ رہی تھی کہ زیغم ڈھیلا پڑھا تھا اس لیے ایک صبح وہاں تیاری میں مدد کرواتے ہوئے اس نے کہا زیغم میں سوچ رہی ہوں وہ منحوس جائیور محلے میں یہاں وہاں سے سنگن لیتا دکان پر پہنچ گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ سیدھا گدی سنبھال کر بیٹھے بندے کی طرح ہی ہو جائے گا اور وہاں اس نے آپ کو دیکھ کر دھڑ لیا تو پورے بزار میں اف سوچے توبہ نیلو فر نے ایسا شاندار منظر تخلیق کیا کہ زیغم نے وہ پٹ رہا تھا بری طرح سے کٹ کھا رہا تھا سامنے کے چار دانت اکھڑ کر ادھر ادھر لڑک گئے تھے کوئی بچا نہیں رہا تھا سارا بزار اتنی دنیا تماشا اوف